اسلام علیکم خواتینوں حضرات بنتی ہے اور بہت سے ہاتھ ساتھ ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے ہیلتھ ایشیوز بھی سامنے آتے ہیں اور ان میں بڑھاؤ پیدا ہو جاتا ہے جیسے کہ اینٹی کے مسائل، ناکھان، گلہ کے مسائل، آنکھوں میں الرجی اس کے علاوہ الرجی، چیسٹ انفیکشنز، دماغ اور سانس میں رکاوٹ بھی دیکھنے میں آتی ہے ناظرین پچھلے سال بھی سماغ دیکھی گئی تھی اور پچھلے سال بھی یہ دیکھا گیا تھا کہ ایسی بیماریوں میں اضافہ ہو گیا آخر اس سماغ کی وجہ کیا ہے کچھ ماہرین تو یہ بتاتے ہیں کہ بارش میں تاخیر ایک بڑی وجہ ہے لیکن انوائرمنٹ پلوشن کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے ناظرین سماغ سے کیسے بچنا ہے، حفاظت کیسے ممکن ہے اس پر بات کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ پینل آج موجود ہے ان میں آج کے پہلے میمان نسیم الرحمان صاحب ہیں جو کہ بطور ٹوکسمن انوائرمنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت بطور ڈریکٹر انوائرمنٹ پنجاب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں آج کے دوسرے میمان پروفیسر آف پیڈریکٹک میڈیسن پروفیسر ڈاکٹر یاکوب کازی ہمارے ساتھ ہیں تو آئیے ناظرین ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی اسلام علیکم خوش آمدید جی نسیم الرحمان صاحب موسم بدلا سردیاں آئیں ٹائم تو تھا کہ ہم سردیاں انجوئے کرتے ہیں مگر یہ اگدم سے یہ دھندلا بادل جس نے لپیٹ میں لے لیا سموک جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے آگئے ہیں اصل میں فوک تو آپ کو بتائے کہ ناظرین سے نامنا ہے اور یہ ناظرین ہمارا یہ فوق تو نہیں ہے نا خالی یہ میں آج کرتا ہوں یہ بیس دسمبر سے دس جنوی تک عموما یہ ہم مبضب کرتے تھے آئچھے دو تین سال پہلے جب فوک کے ساتھ سموک ایڈ ہو جاتا ہے دھوہا تو یہ سموک کی شکل اختیار کرتے ہیں یہ ترمینار جی اسمو جی سموگ ہے اب اس میں بہت سارے چیزیں ہیں ایکٹرز ہیں جس میں فیکٹریوں کا دھوہا پھر جو فصلیں اس وقت دھان کی فصل کٹائی ہوتی ہے آگ لگا دیتے ہیں کھٹوں کو وہ دوسری ریزن ہے پھر اینٹوں کے بھٹوں سے دھوہا پھر ٹرافک پولوشن پھر ہم جگہ جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کورے کو لوگ آگ لگا دیتے ہیں تو یہ بہت سارے ٹرافک انجیشن جو ہے گاڑیوں بہت ساری روک جاتی ہیں تو وہ کسافتیں کٹھی ہو جاتی ہیں تو یہ سارے فیکٹرز ملکے وہ پھر چونکہ اوپر ایک فوک کی ایک لیئر بنی ہوتی ہے ایک بلینکٹ ہوتا ہے تو یہ ہماری کسافتیں ہوتی ہیں یہ ڈسپرس نہیں ہو پاتی ہیں تو یہ اس کے ساتھ مکس ہو جاتی ہیں یہ نیچے دھوہا پھر رہا ہوتا ہے یہ ساری کسافتیں ہوتی ہیں تو یہ سموک کی شکر اکلار کرتی ہیں لیکن ڈاکٹرم یہ تو پچھلے دو تین سال سے مطلب زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے ابھی کیوں پچھلے سال بھی جیسے دیکھنے میں آئی پچھلے سال صرف یہ فرق یہ ہوا ہے کہ لارس سیکنڈ آف نومبر کو ایک جو چوبن سی تھی اور ایک جانسو لوگوں کے آ رہے تھے ایریٹیٹ تھا رہے تھے مقصر وہ ایک خاص صورتحال ڈیویلپ ہوئی ہمارے جو بہت ڈیویلپ کنٹریز ہیں لیکی یوکے اور امریکہ اور بیجنگ ان لوگوں نے تو بہت زیادہ اس سے زیادہ تقلیب دے صورتحال کا سامنہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے انیسو باؤن میں یوکے میں کوئی بارہ دار کے قریب لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور بہت سارے سرکی ایشوز ہو گئے تھے یہاں پہ انفارچنیٹلی لاسٹ یئر کچھ اس طرح صورتحال ڈیویلپ ہوئی اور وہ اس طرح لاہور میں نہیں تھی وہ بیجنگ دلی سے لے کے لاہور اور بہت آگے تک یہ سارہ تھے اور اس میں کچھ ہمارے اپنے فیکٹر جو میں نے ارز کی ہے اور کچھ جو ہمارے ہمسایہ ملکوں کی طرح سے ان کے لئے خاص کا فصلوں کو آگ لگی وہ فیکٹر سے تو یہ ساری مل کے یہ اس طرح کی صورتحال بنی اور اس میں اب حکومت پنجاب نے اس کے اوپر چیف میسٹر صاحب نے فوری طور پر لاسٹ یئر ہی ایک کمیٹی کانسٹیوٹ کر دی تھی منسٹر انوارمنٹ کی سربراہی میں جس میں تمام ہمارے کنسرن جو دپارٹمنٹس ہیں سارے جیسے تو بات کریں گے لیکن ڈاکٹر یہ بتائیں کہ یہ صرف پاکستان میں یہ سماغ والا مسئلہ ہے یا اور انٹریز سے اٹیکٹر ہے لیکن یہ مسئلہ تو انٹرنیشنل لیول پہ ہے لیکن انفرچنیل کچھ ملکوں میں بہت زیادہ ہے جن میں بہت سارے پلوشن جائے ہاتھ جس میں پلوشن کے علاوہ ہمارے ہاں ایک آبادی کا بڑھنا اور بے ہنگم گھروں کا پھیلنا اور لوگوں کی ہیلتھ ایجوکیشن نہ ہونا صفائی اور فضلے کا ٹھیک طریقے سے ڈسپوزل کا انتظام نہ ہونا اور لوگوں کا بلاوجہ ان چیزوں کو جلا دینا ان کو پتہ نہیں ہوتا اس آگ میں جو وہ جلا رہے ہیں ہم خود بھی جل رہے ہیں اور اس کے جلنے کا طریقہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب یہ نمی بڑھتی ہے تو یہ سارے پارٹیکلیٹ میٹر جیسے میں نے کہا ہے جن میں سلفر ہے نائٹس آکسائیڈ کے مختلف آکسائیڈ ہیں مانوک کارمن مانوکسائیڈ جو بڑی ٹاکسیک ہوتی ہے اس کا بھی اس کے موجود ہوتا ہے سلفر بڑا ٹاکسیک ہے اور اس میں اس کا پارٹیکلیٹ میٹر بڑا ہائی ہے یہ سارے پھر مطلب نمی کے ساتھ چونکہ اس موسم میں نمی بھڑ جاتی ہے گناہ پر 63% نمی رہی ہے تو یہ ویٹ ان کا بھڑ جاتا ہے پارٹیکلز کا یہ نیچے آ جاتا ہے اور سافر اوپر چلی جاتی ہے تو انسان کو صاف پانی صاف پراک صاف ہوا چاہیے انوائرمنٹ پولوشن کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کا بہت گیرا تعلق ہے سموگ بننے کی مطلب پروڈکشن میں کیا فضائی الودگی پیدا کرنے والے کیا عوامل ہیں آپ کے خیال میں جو ہمیں متاثر کر رہے ہیں اس کی پروڈکشن میں کچھ تو آپ نے ذکر کیا فیکٹیوں کا دھواں پھر گاڑیوں کا دھواں پھر جو ہاتھ کل تو جو اتجاز بھی کرتے ہیں ٹائر جلا دیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی میرا شہر لگے وہ اس ویزن پھر اس کے بعد جیسے ہماری آبادی باڑی ہے ہم نے بھی تو اکسیجن گیٹس انہیل کرنی ہے کرمنڈ آئکس آئیڈ اکسیل کرنی ہے پھر اس کے علاوہ جو جنگلات کی کمی ہے یہ بہت سارے افیکٹر میں درخت کاتے زیادہ جا رہے ہیں یہ سارے بہت سارے سورسز ہیں جو کہ پھر امیشن لیول جو ہیں جو رائز کر جاتے ہیں پھر ہمارے جو فیول ہے دھوئے والی گاڑیاں بھی دھوئے والی گاڑیاں اور پھر ہمارے سارے ڈیزل جو مل رہا ہے اس میں سرپر کنٹینٹ زیادہ ہے صرف چار میں سے ایک ریفائنری ہے جو کہ سعید ڈیزل دے رہی ہے اور ہم نے مرسیہ پیٹرولیوم کو لکھا بھی اس لیے کہ جو ڈیزل اس کا سرپر کنٹینٹ ہے اس کو نیچے لائے جائے اور اس کو اپگریڈ کیا جائے تو یہ بہت سارے فیکٹر ہیں یہ سارے مل کے وہ پھر ہمارے مچنے لیول جو ہیں کہ اسی جگہ پہ میں پڑھ رہی تھی کہ پھر لاہور میں بھی مطلب کچھ جگہوں پہ لیبرٹی والی کی بھی انوائرمنٹ میں کچھ ایسی گیسز وغیرہ پویزنوس موجود ہیں جن مطلب جو نورمل لحاظ سے ان کا مقدار زیادہ ہے اور اس کے پر کوئی چیک ستم ہے جہاں پر گندے نالے موجود ہیں جیم خانہ کے پاس ہے وہ کہتے ہیں وہ ہی جو ایس ٹو ایس گیس کی بات کی کہ وہ موجود ہے زیادہ کونٹیٹیو وہ سپیچلی اس کسی علاقے میں اس کے علاوہ پی ایم جو پرٹیکلیر میٹر ہے جس کو ہم دسٹ اور اس میں دھوہ ساتھ کیونکہ مل جاتے تو پھر ایک سینٹر وہ ہمارا ایک سیٹ کرتا ہے ہر جگہ پہ نہیں بات جیسے ریلویس تیشن ہے جیسے داتلر بار کے لیے جیسے جی ٹی روڈ ہے جیسے منتان روڈ ہے ان علاقوں میں ان علاقوں میں چونکہ ڈسٹ پولوشن بھی ہے ساتھ پھر مرسا کے رکشاہ وغیرہ ایڈ ہو جاتے ہیں پھر ترافک انجیشن زیادہ رہتی ہے تو اس جگہ پہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ تندر دائس کا ون ففٹی مایکرو گرام پر کیو بیٹر اس سے یہ ایک سیڈ کر جاتا ہے یہ ٹو تھرٹی پہ باغ پہنچ جاتا ہے اس سے باغ پہ زیادہ چلے جاتا ہے تو یہ ایک پیرامیٹر ہمارا ایک سیڈ کرتا ہے پھر اسی طرح جو سرپر ڈائی سائیڈ اور نائٹروجینہ سائیڈ یہ ہر جگہ پہ نہیں اور ہر وقت بھی نہیں ہر جگہ پہ بھی نہیں اور ہر وقت بھی نہیں بٹھ ہم نے ایبزرگ کیا ہے جہاں پہ ٹرافک انجیشن زیادہ ہو وہاں پہ یہ جو ہے ان کے لیول رائز کر جاتے ہیں یہ بسکلی وہ جو ہماری ساری کسابتیں ہیں اس کی وجہ سے یہ صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے اور اسی کو ہم نے ان چیزوں کو ساروں کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے حضرت ڈاکسر لائف کو یہ کیسے امپیکٹ کر رہی ہے سماغ جو ہے ہماری دیلی لائف کو دیکھئے دیلی لائف میں انسان کو سانس لینے کے لیے تازہ اور صاف ہوا چاہیے اور ہمارے جسم کے اندر جب یہ زہریلی گیسز اور کسافت زدہ ہوا جس میں بہت زارے ایسے زریلے ذرات ہیں جو انسانی جسم کے لیے نقصان دے ہیں تو وہ انسان کے جسم میں داخل ہوں گے تو جس سے اس راستے سے داخل ہوں گے اس میں سوزش کریں گے ناک کی جلدے میں سوزش کی وجہ سے آپ کا ناک بینا شروع ہوگا جب حلق میں سوزش ہوگی تو آپ کو حلق میں درد ہوگی آپ کی باڈی جب فائٹ کرنا شروع کرے گی باڈی کے اندر انفلمیٹی ریسپانس آئے گی فیور ہونا شروع جائے گا سانس والین آلیوں میں جائیں گے تو سانس والین آلیوں کی تائٹنس سے آپ کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہوگی یہ تو ایک فوری پروسس ہے جو ابھی ہو رہا ہے اگر یہ فضائی علودگی برقرار رہے تو آہستہ آہستہ انسانی جسم کے اندر ایسی تقدیلیاں جو کہ انڈیزائربل ہیں جن کو ہم نہیں چاہتے ہیں گریجل پروسس میں اس میں نظام تنفس کی بیماریوں کا انسیڈنس بڑی رہا ہے آپ کو پتا بھی ہے کہ جب ہم سٹوڈنٹ تھے آج سے 35-40 سال پہلے تو اس طرح بڑا انکومن ڈیزیز تھی میں یہ نہیں کہتا کومن نہیں تھی مگر اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن جن لوگوں میں سانگیو بھی اب زیادہ ہو گیا اتنا زیادہ ہے کہ ہماری امرجنسیز میں پیڈیائٹکس امرجنسیز میں تقریبا ہر تیسرے سے چوتھا بچہ آنے والا جو ریسپریٹی ڈیفکلٹی سے آ رہے ہیں تو یہ مطلب براہ راست ایک فوری اور ایک لانگ ٹرم ایفیکس ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں تو انوائیمنٹل پولوشن کو مطلب ہم ایک بہت بڑا خطرہ محسوس کر رہے ہیں پچھلے سترہ سال میں جتنا اس سموک کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ جتنا سلسل کونٹنٹ اور کاربون مونکسائیڈ کا کونٹنٹ ہے پچھلے سترہ سال میں ایسا نہیں ہوا اور پچھلے تین چال سال سے یہ مستقل بڑھتے چلی جا رہی ہے اور وہ انسانی صحت کے لیے مظہر ہے اور وہ بہت سارے طریقوں سے یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں جب آپ مشکل سے سانس لیتے ہیں تو آپ کے دل کے اوپر بھی اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے اور جو لوگ آلیڑی دل کے مریض ہیں جو آلیڑی سانے کے مریض ہیں ایسیمیٹکس ہیں جو ضعیف لوگ ہیں جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ خطرنات اور مشکل پیدا کرنے والی صورتہ وال ہیں حضرت نظیم صاحب کوئی لاؤ ہے قانون ہمارے ملک میں یہ محولیاتی محلودگی کو کیپن چک رکھنے کے لیے یہ دلکل انوارمنٹ پروٹیکشن ایکٹ ہے جو ہمارا انیشوستان میں بنا اس کے علاوہ اب سموک کے اوپر ایک پالیسی پنجاب حکومت نے بھی اور اس کے لیے ہم بہت سارے میز چیف میسر صاحب خود جس کے اوپر میٹنز لے رہے ہیں اور اس سارے ایشو کو دیکھ رہے ہیں اور اس میں جتنی ہماری انڈسٹری ہے ہم نے طریباً ابھی یہ صورتہ وال ڈیویلپ ہوئی ہے ہم کافی عرصے سے انڈسٹری کے ساتھ ہم ان کو نوٹسز بھیج رہے تھے ان کے ساتھ ٹرائبینورز بھیج رہے تھے کہ وہ اپنے میٹیگیشن میز لیں ہم فیکٹیں چلانے کے اگنس نہیں ہیں بٹ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ساتھ اپنے میٹیگیشن میز لیں تو اب ہم نے طریباً اس وقت کوئی دو سو پچاس کی فیکٹیں بند دروائی ہیں اور بہت سٹکھ ہم نے ایکشن لیا ہم نے کہا جی آپ ان میں لکھائیں اور اس کے علاوہ ہم نے طریباً جو عبادیوں کے نظیر انڈوں کے بھٹے ہیں اتنے بھٹے ہیں بھٹے تو پنجاب نے دس دارت تین سو بھٹے پاکستان بننے کے بعد ایک نئی بھٹا ٹکنالوجی ہم لے کیا ہے اور اس کا ایک مارڈل بھٹا اس وقت رائیمنٹ میں لگ جائے اور وہ ان کی اسوسییشن ہے آل پاکستان جو بریک کلنے تھے ان کے تعاون سے اور ان کی کنسنسی لگا اور اگر وہ ہمارا پراجیٹ کامجاب ہو جاتا ہے اس وقت ایکسپریمنٹل بیسی پر چل رہے تو اس میں جو ایک تھرڈ پارٹی آئیسی موڈر نے کلیم کیا ہے کہ سیونٹی پرسنٹ اس کی امیشن ریڈیوز ہو جائیں گی اور فورٹی پرسنٹ فیول ایفشینٹ ہوگا وہ تجربہ کامجاب ہونے سے سٹیٹ وی اگر ہم پچاس پرسنٹ بھی ہمیں امیشن ریڈکشن اس میں آ جاتے تو بہت بڑا ایک سٹیپ ہوگا لیکن اس کے علاوہ اس سے ہٹ کہ ہم نے منسٹیہ پیٹونیوم کو ریکویس کی ہے کیونکہ ہمارے جو فیول میں سلفر کنٹینٹ بہت زیادہ ہے کہ وہ اپنی ریفانریز کو اپکوریٹ کریں اسی طرح ہم نے ٹریفر پولیس کی ذمہ دو کام لگائیں ایک تو جو ہمارا جہاں پر موٹر سیکل رکشہ چاہ رہا ہے ہم اس رکشے کے بھی اگنس نہیں ہے رکشہ ضرور چلے اس کلچر کا حصہ بان چکا ہے لیکن ہم نے ان سے ریکویس کیا کہ اس کے آگے جو موٹر سیکل ہے وہ فورس ٹروک والا ہو اور دوسرا ان کو دوئے والی گاڑی ہیں جو ان کے لیے کوئی ایک تو ایڈمسٹیٹیو مئیز لیے جا رہے ہیں ان کی کیمپین چل رہی ہے بیس ہزار قریب انہوں نے چالان کیا اس کے اس کے علاوہ بہت بڑا ایشو تھا کہ جہاں پہ پہلے فیڈنس کا کو پراپر نتظام نہیں تھا نظام نہیں تھا اب لاہور میں دو فونی میکنائز فونی کمپیٹرائز ہمارے سینٹر بن گئے ہیں اور بہت کوئی جیساہ مزل ایس کے یا دوسرے جو ڈیویلپوئنٹیز ہیں ان سن لیول کے جتنی گاڑی کمرشل ہیں پھلا وہ ساری وہاں پہ جا کے وہاں سے ٹیسٹ ہو رہی ہیں وہاں سے ان کو ٹیک کیا جا رہے ہیں تو یہ سارے میئر لیے جا رہے ہیں ایر کریڈیشن ٹرین چلے گی اور بجلی پہ چلے گی اس سے زیادہ تو اچھا تو انوارمنٹ فرینڈی کوئی سسٹم نہیں ہے پھر میٹرو ہماری جو بسز چال رہی ہیں یہ یورو ٹو سٹینڈر کی بسز ہیں جو دنیا میں کینیڈا اگر آپ جائیں یا کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں تو ان کے پاس بھی یہ بسز ہیں اور اب ہمیں پرابلم آ رہا ہے اس وقت جو کار منفیکچرنگ میں ایک آدھی کمپنی ہے جن کی بہت پرانی ٹکنالوجی کی گاڑیاں دے رہی ہیں اور اس طرح جو ٹریکٹر کی سنت ہے وہ بہت پرانے انجین ٹکنالوجی آ رہے تو وہ ہم نے مریسٹیا پروڈکشن اور مریسٹیا سائنسٹ ٹکنالوجی سے ٹیک اپ کر رہے ہیں کہ یہ ان کو روکے ہیں یہ اس وقت دنیا میں اور ہمارے اپنے ملک کا جو اس وقت جو رائے جو جو ہے انجین ٹکنالوجی وہ یورو ٹو یورو ٹری سٹنڈر کی جاڑی ہونی چاہیے تو یہاں پر ہمیں نوے اور پچاسی سن کی ٹکنالوجی مل رہی ہے تو وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی پروڈکشن روکیں اور یہ بالکل جو ہمارا اس وقت ریکوارمنٹ ہے یورو ٹو اور یور چانسے زیادہ ہیں اور ان کو کیا پروڈکشنری میئرز لینے چاہیے تو یہ ہمارا لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس سے بچنا کیسے سپیشلی جو بچے یا بھوڑے یا جو بھی ولنریبل گروپ ہر وہ زندہ چیز ہے جو سانس لے رہی ہے جانوروں سمیت ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے تو بینگشرف المخلوقات ہم نے اپنی پراریٹی سیٹ کر لیا یہ جانوروں یہ بھی اتنا ہی نقصان دے جو سو میں جانور ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں ہاں البتہ بہت زیادہ ارلی وکٹم جن کو کہہ سکتے ہیں جو زیادہ سسٹیبل ہوتے ہیں وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی قوت دفاع کمزور ہو جائے بچے ہیں ان کی قوت دفاع کمزور ہوتی ہے ایکسپویجر زیادہ ہوتا ہے باہر جاتے ہیں کھیلوں کے لیے گراؤنڈ میں سکولوں میں جانا ہوتا ہے آنا جانا ہوتا ہے انیوارڈبل ایکٹیوٹیز ہیں اسی طرح اول لوگ جو ہیں ضعیف لوگ جو ہیں بڑے لوگ جو ہیں ان کا بھی مطبع سارے نظام جو ہیں آرگنز جو ہیں وہ ریلیٹیبلی کمزور ہوتے ہیں خصوصا سانس کا نظام جو ہے اس کے اندر اگر پہلے کچھ حوزش چل رہی ہے جو اس تمیٹک ہیں جن کو ہارٹ کا پابلم ہے یہ جن کو کوئی اور سسٹیمک ایلمنٹ ہے کرونک رینل ڈیزیز ہے کنی کا پابلم چل رہا ہے اب دیکھیں کرنے کے لیے ایک تو مطبع فوری میرز جو اس سے بچنے کے لیے جیسا کہ جو ممکن ہے ایر اس کو فلٹر کریں ماسک پہلنے اپنے گھر کی ایر کو اپنی کھڑکیاں دروازے بند رکھیں اور اس کو نہ کھولیں تاکہ آپ کے اندر وہ ڈسٹ گردہ نصف تن کام آئے اور جہاں آپ کا ایکسپوزر ہے بہر جانا آپ نے تو آپ ماسک پینے اور آنکھوں کو بچانے کے لیے آپ اینک لگائیں دوسرا یہ ہے کہ اپنے ارد گرد آپ جو بھی جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ محول کا خیال کرنے کے لیے گردہ مٹی جہاں اُڑ رہا ہے اس کو ایوائیڈ کریں جہاں پہ کنسکشن ہو رہی ہے اب میں لاہور کی سڑکوں میں دیکھتا ہوں کہ کئی دفعہ تھوڑی سی مٹی اٹھا کے وہ رکھ رکھ پول لگا رہی ہیں خود جل رہے ہیں میں یہ سارا کیا دھرکہ ہمارا اپنا ہے اس میں لاعلمی شامل ہے جہالت شامل ہے میں تک حکومتی صدا کے اقدامات لوگوں تک پہنچتے ہیں لوگ اس کو ریسپانڈ نہیں کرتے میں تک اب اتنی موٹر سائیکل ہیں میرا حال ہے کہ دنیا کے چالیس پچاس موالک دیکھ انسانی کے علاوہ دونوں کے لئے بہت بڑا مریکل ہے کیونکہ جب آپ سڑکوں پہ پیل رہے ہوتے ہیں تو یہ پیدا کرنے والی گاڑیاں انسانی صحت کے علاوہ آپ کی دماغی ہیلتھ کو برواد چاہ رہی ہوتی جب آپ کے آگے کونسٹنٹ سموک چل رہی ہے تو آپ کو ذہنی الجن کا شکار کرتی ہے آپ ایک تکلیف محسوس ہوتی ہے لوگوں کے اندر اویرنیس کریٹ کیے اس کے اوپر کوئی حکومت کروڑوں اربوں روپے خرج کر دے با شعور آفیسر برجنوں کی رکروٹ کر لے لیکن جب تک لوگوں کے اندر شعور نہیں بیدار ہوگا یہ خطہ بڑھتا جلا جائے گا خطرے کو بڑھنے کیلئے لوگوں کو خود آگیا آنا چاہیے ریالائز کرنا چاہیے اور انوائرمنٹ فرینڈلی سیسٹم پیدا کرنے چاہیے اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کرنا چاہیے اور گھروں کی جگہ کتوں جو انپلینڈ ہاؤسنگ کالونیز ہیں ان میں گیس نہیں ہے ان میں سعودتے نہیں ہیں وہ لکڑی جلاتے ہیں کوئلہ جلاتے دوسری چیزیں مطلب وہ کرتے ہیں یہ سسٹم پلاننگ کے تحت یہ حکومت کو ایسے گھروں کی ایسی ہاؤسنگ کالونیز کے اوپر پابندی لگانی چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ جہاں پہ ہم یہ مویعیہ کر سکتے ہیں جس کے اصلاحات کام ہو کیونکہ ان آبادیوں میں جب میں بس سٹینڈ بس کا بادامی باغ ایریا میں ہوتا تھا تو ہر تیسرا بچہ آنے والا جو ایس تھما کا تھا اس کو ایڈریس پوچھتے تو بادامی باغ ریا پھر جب کوئی منٹری میں نے گرو کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بس سٹینڈ کے علاوہ بہت ساری فرنیس بھی ہیں تو یہ اپنی ایک observation ہے کہ اس علاقے سے بہت زیادہ لوگ میں آتے تھے بہت سب انوارمنٹ پوزشن حضرت نسیم صاحب انوارمنٹ فرنڈلی بنانے کے لئے کیا سٹریٹیجیز آپ اپنے میک میں کے حوالے سے بتائیں کیا کر رہے ہیں اس کیا سٹریٹیجیز بتائیں جو کچھ آپ نے بتائیں اور مجھے یہ بھی جانا چاہوں چاہیے سارے میک میں آتے ہیں اپنا سارا بتاتے ہیں جو بھی کرنٹ سٹریٹیجن ہوتی ہے لیکن اس پہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے جس کی وار فٹنگ بیسیز پہ چاہیے اور وہ ہے ٹری پرانٹیشن اگر یہ سارے مسئلوں سے نکل ہیں تو ان سارے مئی میں کہتا ہوں ہم نے سرکل بھیج تمام پبلک سیٹر ہمارے ڈپارٹمنٹ ان کو بھی چیمبر کو بھی سارے جو کنسرن لوگ ہیں کہ اس وقت اگر بہت کچھ ساپ سلوشن ہے یعنی کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ آگ نہ لگ پس لوگ کو پورے کو گاڑیاں دوسری آجائیں اچھی والی یا ڈیزل صحیح ہو جائے ڈری پلانٹیشن بہت امپارٹن ہے اور اس کو بحثیت قوم ہمیں دی نہ ہوگا اس میں پرائیم نیچے جتنے دارے ہیں اینجیو اگر ہم نے یہ پلانٹیشن سے توجہ نہ کی تو اگلے سال آرہیں آپ کا مولا ڈیم فانی نہیں آپ گریشن پگل رہے ہیں اور یہ سال سلوہ تیار ڈیویلپ ہو رہی اور درختوں میں قدرت ہی اتنا سستا سلوچ ہے کہ اس نے آپ کو اکسیجن دینی اور گیسز کو ابزار کرنے چیتے ہیں ہر سال تین لاکھ لوگ صرف ایر پولویشن اور وارٹر پولویشن پہجر لکمائے جلگو اب گورنمنٹ نے پرامیسٹر پاکستان 3.6 4 بلین روپیز اس سال گریم پاکستان پروگرام کی رکھت ہے جس میں ہر پبلک سیٹر پراجیٹ کی لازم ہو گیا کہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو امرجنسی نافذ ہونی چاہیے اور یہ ہمیں جو شہر ان کو ہم ریکمنٹ کر رہے ہیں کہ وڈ لینڈ آپ یہ پہ اسٹیبلیش کریں اور اگر یہ ایک ایلیا ہم بہت زیادہ کام کار چاہیے ہونی چاہیے میں تو آپ میڈیا کے تھرور ہر اتھارٹی کو چاہے کو گورنمنٹ کیا چاہے پرائیویٹ ہے چاہے بہت 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 نومبر میں آگے یہ موسم آپ کی موسمیات تبدیلی ہیں یہ بہت فیٹل ہوں گی آگے جا کے جس طرح آبادی پہ ہمارا کنٹرول نہیں گاڑیاں ہماری انڈکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس میں یہ سارے میز ان تمام چیزوں کے ساتھ جو گورنمنٹ آر لیڈی بہت انڈسٹری کو ہم کسی چیز کے اگیس نہیں ہم کسی کسی چیز چیز ہو لیکن آپ کسی میسیج کہاں تک جائے گا پی پلانٹ ایکشن بہت ضروری بہت ضروری جی نیسیم سب آبکا 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 ہمارے پرگرم مجھل آبکا جی آج کے پروگرم کریک پتام کرتے ہیں اگلے پروگرم تک کے لئے اپنی میز بان ڈاکٹر غزالہ مہین کو اجازت دیجئے اللہ نگ بان